موسیقی موسیقی جب بھی کام کرتی موسیقی اب SWs موسیقی بیج کلر دیکھ سکتے ہیں اسٹی لندن کا بیچ کلر میں یہ ساتھ یوز کروں گی تو آپ دیکھو اپلیکیشن کیسے ہوگی میں بلکل تھوڑی سی مقدار میں لوں گی دیکھو تھوڑی سی مقدار میں میں نے اس کو کوئی کنسیلر کوئی پرائمر کچھ بھی نہیں لگایا گرمی ہے سویٹنگ آتی ہے کچھ بھی نہیں پرائمر کو ہم گرمیوں میں نہیں پرائمر کو ہم یوز کریں گے تو سردی میں یوز کریں گے یہ دیکھیں میں تھوڑی سی مقدار لے دی اور مجھے لگتا ہے میں آنکھوں کے نیچے اپنی فنگر سے ہی اپلائے کرتی اور اوپر مجھے لگتا ہے میں اپنی فنگر سے زیادہ اچھی بلنڈن کر سکتے ہیں ہر کسی کا اپنا سٹائل ہے میک اپ کرنے کا اب یہ دیکھیں میں نے یہ بیج لیا اسٹی لندن کا شیر اور اس کے کچھ ڈروپس میں نے جو ہے اپنی جو موڈل ہے میں نے اس کے فیس پر اپلائے کر دیے دیکھیں آپ کھوش ہوں گا کہ آج میں نے دونوں شیر دکھائے ہیں تو آپ دیکھیں ساتھ آپ ٹیپ کرو ٹھیک ہے آپ بیس کو لائٹ لائٹ سا ٹیپ کرو ٹھیک ہے ٹیپنگ ٹیپنگ ٹھیک ہے آپ آئیس پر اچھی طرح سے ٹیپنگ کریں ٹھیک ہے جتنی آپ اچھی ٹیپنگ کرو گے اتنی بیس کو تین چار منٹ ٹیپ کرتے رو آپ دیکھیں آپ الیک سپنج کو دیکھو میں نے فولڈ کیا اپنی فنگر پہ اور میں نے اس کو بھی ٹیپ کیا ٹھیک ہے میں نے ہم لوگوں کا پہلے پورسیجور ملنا ملنا نہیں ہے آپ نے ٹیپ کرنا ہے ایسی کلائنٹ کو بولو آپ چھت پہ دیکھو یا کچھ بھی بڑے ایزی سے رکھ کے اس کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے اور وہ بڑی خوش ہے ٹھیک ہے میں اسی سی طرح سے سارے فیس پہ یہ دیکھو میں نے اپلائی کیا دیکھو آپ سارے فیس پہ میں اپلائی کرتی جا رہی ہوں ٹھیک ہے جہاں جہاں ضرورت ہو اگر آپ کا فیس پہ ایکسٹرہ بھی لگ جاتا ہے یعنی کہ آپ کو ایکسٹرہ لگانا ہے اگر ایکسٹرہ لگ بھی جاتا ہے تو آپ جب اپنا بلوشن کر رہے ہو وہ ڈسٹ آؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ پاوڈر ہے جتنا آپ کی فیس نے آپ نے اپنے اوبزرف کرنا ہوگا وہ اوبزرف کر لے گا باقی سب کچھ ڈسٹ آؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ پریشان ہو رہتا ہے آپ کیا کر رہے ہو یہ آپ ان کو سمجھاؤ نہیں ایسا نہیں ہے کہ جب ہم آپ پہ آپ ہم پہ ٹرسٹ کر کے آئے ہو آپ بیٹھو انشاءاللہ آپ کو اچھا کام ملے گا ٹھیک ہے اچھا دیکھو اب باری آرہی ہے بلوشن کی میں اس کے سٹوک نہیں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ بچی ہے میں اس کے سٹوک نہیں بناوں گی ٹھیک ہے آپ دیکھو میں اس کو بلوشن کیسے لگاؤں گی مس روز کا بلوشن ہے ٹھیک ہے اچھا دیکھو میں اس کا دیکھو لائٹ سا پنکی سا شیڈ ہے براؤنیش پنکی میکس شیڈ ہے ٹھیک ہے اب دیکھو میں نے کان کے اوپر سے جو ہے میں نے اس کے سکن کو کھیچا اور دیکھو اس کے ایک لائن بنگی ٹھیک ہے یہ دیکھو اب مجھے اس کے سٹوک کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے اسی اس کو میں لے کے اسی سے میں اپنے برش سے اس کو بس ایک شیپ دے رہی ہوں ٹھیک ہے میں نے سٹوک نہیں بنا رہی اس کے میں وہ اس کو سٹوک پسند نہیں ہے اس کو جو آپ کو پتہ ہے آج کل کی بچیاں اپنے مطابق مطلب میک اپ کرتی ہیں میں نے پھر بھی کیمرے کو آج میں اکیلی ہوں تو میں کیمرے کو آپ کو آگے کر کے دکھا دیتی ہوں میں نے اس کو شیپ بنایا میں نے کوئی بھی مطلب سٹوک نہیں بنایا اب میں دوسری سائیڈ پہ اسی طرح سے دوسری سائیڈ پہ بھی وہی والا شیڈ لے کے اور میں اسی طرح سے اوپر اٹھاؤں گی اس کی دیکھو میں نے سکین کو اوپر اٹھایا ہوئے یہاں سے جب آپ ایسے اٹھاؤ گے اوپر آپ کو خود بہت آپ کی چہرے کے فیچرز انہینس ہو جائیں گے اور آپ کو بڑی ایزی ہو جائے گا آپ کو اپنا بلشن کرنا میں کوئی براؤن شیڈ لے کے سٹوک نہیں بنا رہی ہوں ایک سیمپل بلشن کر رہی ہوں کیونکہ اس کو سوٹسی لک چاہیے اس کو اپنے فیچر اتنے انہینس نہیں چاہیے تھے بلکل اس کو اپنی بی بی لک چاہیے تھے ایسٹی کا یہ ریکھیں جی یہ بڑا اچھا سا ایسٹی کا ہائی لائٹر ہے تو یہ دیکھو اور اس کے بس اس کے آپ نے ڈراپس لینے ہے تین ڈراپس لے لو اور اس کو ایسے ایزی ہائی لائٹر یوز کرتی ہوں اور میں نے اس کی نوز کنٹور نہیں کی اس کو نوز کنٹور وغیرہ کچھ نہیں چاہیے تھا بلکل سوفٹ لک میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں اس کو سوفٹ لک چاہیے تھے جس کی وجہ سے میں نے اس کی نوز کنٹورنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے جسٹ اس کی یہ دیکھو آپ کو نوزر آ رہا ہوگا شائن اس کی اب میں دوسری سائیڈ پہ بھی اسی کو اس کی اپلیکیشن کروں گی ٹھیک ہے دیکھو مجھے لگتا ہے فنگر سے جتنی اچھی ہم بلینڈنگ کر سکتے ہیں مجھے کبھی کبھی مجھے فنگر سے بلینڈنگ کرنا بہت پسند ہے ٹھیک ہے تو میں اس لئے زیادہ فنگر کو یوز کرتی ہوں فنگر سے ہی اپنی بلینڈنگ کرتی ہوں میں نے آپ کو ٹوٹوریل دیا ہوا ہے میں نے آپ کو اپنے یہ جو ہے میرا آئی برو شیڈ ہے ٹھیک ہے اس کا آئی برو کا کٹ تھا وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ کی جو میرا آئی برو کا کٹ ہے اس کو آپ نے فلپ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو میں اس کو آگے سے آئی برو چوڑا بھی چاہیے تھا اور جو ہے اس لئے اس لئے میں اس کا آئی برو چاہیے تھا اس لئے میں نے اسا کٹ ہوتھا آئی برو کو اٹھا لو تاکہ آئی برو کو جب آپ اٹھا لوگے آرام سی آپ شیپ بنا لوگے بلکل ایزی لی کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے دونوں لائنیں دیکھ کے دونوں لائنیں بنا کے اور اسی لائنوں کو آپ پس میں آپ نے اچھی طرح سے بلینڈ کر دینا ٹھیک ہے یہ دیکھو اس کا کٹ جو تھا میں نے اس کی کٹ کو میں نے اسی طرح ہینے دیا اس کی کٹ کو میں نے نہیں چھیڑا اس کیونکہ اس کو پسند تھا کہ مجھے کرٹو اے ویسا ہی چاہیے تو اس کو ہم نے ویسا ہی کرنا ٹھیک ہے اس کی میں نے دونوں آئی برو ہو گیا اس کا اچھا آپ دیکھو یہ کاجل ہے یہ بہت ریزنیبل بزار سے عام آپ کو کاجل جو ہوتا ہے میں یہ کاجل یوز کرتی ہوں ٹھیک ہے آئی لیڈ کے اوپر دیکھو آئی لیڈ کے اوپر ہمیشہ لگایا کرو اکثر مطلب کہ ہم اس چیز کو بڑا اگنور کر دیتے ہیں لیکن نہیں جب آپ کی یہاں سے لیڈ بلیک پلیک ہوگی نا تو آپ کا جب آپ لیش لگاؤ گے نا تو وہ آپ کی لیش بڑی اریجنل لگے گی اور آئی لیڈ جو آپ کی اچھی لگے گی ٹھیک ہے تو پھر آپ کی جو آئی لیڈ ہے اس کو آپ کو بڑا اچھا سا آپ کا لک آئے گا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے بھی میں نے اس کی آئی لیڈ کے اوپر لگایا کاجل جو ہے سیمپل ایک نارمل کاجل تھا وہ میں نے لگایا اس کی آئی لیڈ کے جو نارمل کاجل ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ہے انٹرفینر شیڈ ایکوا کا یہ ہے جی یہ ہمارے پاس سلور شیڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس گولڈ شیڈ ہے صرف ان دونوں سے میں نے کام کرنا ہے سلور کو میں ہائی لائٹنگ کے طور پر یوز کروں گی ٹھیک ہے ان کا جو انڈر کورنر ہے آئی کا ٹھیک ہے جو اندر کا کورنر ہے اس پر لگاؤں گی جو اور ایزا ہائی لائٹر جو آنکھ کے اوپر ہائی لائٹر لگاتے ہیں یہ لگاؤں گی اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھو میں نے ہائی لائٹر لگا دیا ہائی لائٹر لگایا دیکھو میں آگے کر کے دکھا دیتی ہوں آگے کر کے دکھاتی ہوں میں ہائی لائٹر کو لگایا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہائی ہو دیکھو بلکل نیچرل لک دیتا ہے یہ بڑا اچھا ان کا شیڈ ہے یہ بہت اچھا شیڈ ہے اور بڑا اچھا اور بڑی نیچرل لک ہوتی ہے اس کی اب دیکھو انر کارنر پر دیکھو میں انر کارنر پر لگا رہی ہوں یہ برش ہے اس سے میں لگاتی ہوں ٹھیک ہے مجھے اس برش سے کام کرنے میں اچھا لگتا ہے اور میں جو کارنرز ہوتے ہیں وہ اسی برش سے بناتی ہوں یہ دیکھو اس کا میں نے انر کارنر بنا دیا اب ہم نے اوپر ہائی لیٹر اور انر کارنر دونوں پہ کام کیا اب جو میں نے اس کو بلشن یوز کیا تھا وہ ہی شیڈ میں نے لیا اور وہ میں نے اس کی آئی لیٹ پہ دیکھو میں نے جو اوپر آئی کا حصہ ہے جس کو آئی بیس کا حصہ بھی کہا جاتا ہے میں وہاں لگا رہی ہوں یہ ایک بیس بنتی ہے یہاں سے آئی کا ایک بیس بنتی ہے جو میں نے اس کا بلشن میں آپ کو بتا رہی ہوں جو میں نے اس کے بلشن کے میس روز کا جو شیڈ تھا وہ ہی میں نے اس کی آئی کے اوپر میں نے اس کی بیس کلر بنا رہی ہوں بہت سوفٹ سا اور بہت نیچرل بلینڈڈ جتنا بلینڈ کر سکتے ہو کرو جتنے شیڈ کو آپ اس میں بلینڈ کرو گے اتنا ہی اچھا ہے میں نے سٹاک میک اپ نہیں کر رہی میں ایک نارمل سوفٹ میک اپ کر رہی ہوں اس بچی کی پرزی کے مطابق ہے یہ میک اپ جس طرح سے اس کو چاہیے تھا اسی حساب سے میں یہ میک اپ اس کا کر رہی ہوں اور میری کوشش ہے کہ میری جو آواز ہے آج جی دیکھو اچھا میری کوشش ہے کہ میری جو آواز ہے وہ آپ کو صحیح سمجھا ہے اچھا آپ دیکھیں میں نے وہ جو سلور شیڈ آپ کو دکھایا تھا جو گولڈن شیڈ دکھایا تھا وہ میں اس کی آئی بول پہ لگا رہی ہوں اسی برس سے جس برس سے میں نے اس کو ہائی لائٹنگ کلر لگایا تھے دونوں اینر اور جو ہے اسی برس سے میں اس کے آئی بول پہ وہی شیڈ اسی سے میں اسی برس سے میں اپلیکیشن کر رہی ہوں اچھا یہ دیکھو یہ ایک عام نارمل شاپ سے لیا ہوا آئی کلیٹر ہے ٹھیک ہے میں ایک نارمل شیپ سے یہ آئی کلیٹر میں نے لیا ہوا ہے اور میں اس کے آؤٹر کورنر پہ لگاؤں گی انر کورنر پہ میں شیئے گلیٹر نہیں لگاؤں گی دیکھو یہ میں نے آؤٹر کورنر پہ لگا رہی ہے ٹھیک ہے دیکھو آگے دیکھو میں اب یہ دیکھ لوں میں اس کے بالکل آؤٹر کورنر پہ سنگر سے اپلیکیٹ کر رہی ہوں یہ جو شیڈ ہوتے ہیں اگر آپ ان کو زیادہ لگاؤں گے تو یہ آپ کے آئی بول پہ بھی اوپر آئی جو لیڈ ہوتی ہے اس پہ بھی لگ جائیں گے اور آپ کے جو ہے خاص کر جو آپ کی جو لیش ہوتی ہے اس پہ بھی گر جائیں گے تو ان کو بڑا سوفٹ ہینڈ سے اور بڑا لائٹ سا لگایا کرو ٹھیک ہے جسٹ سپارکنگ کے لیے اچھا یہ دیکھو اب یہ وائٹ کلر کا جو ہے یہ میک والوں کا میں پاس کاجل ہے اس کی میں اپلیکیشن کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھو اب یہ مسکارہ ہے ٹھیک ہے اسٹی لندن کا مسکارہ ہے میں لیش لگانے سے پہلے مسکارہ یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بھی دیکھیں اپنی اپنی ٹیکنیک ہے ہر کسی کی کوئی یوز کرتا ہے پہلے کوئی نئی یوز کرتا ہے یہ سب کی اپنی اپنی ٹیکنیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس میں ایزی ہو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس میں ایزی ہوں ٹھیک ہے یہ میری ٹیکنیک ہے دیکھیں میک اپ جو ہوتا ہے ایک میک اپ آرٹس جو ہوتا ہے وہ اجاد کرتا ہے تو مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں مسکارا لیش لگانے سے پہلے لگاؤں گی تو جب میں لیش لگاؤں گی تو جو میری نیچرل لیش ہوگی اس کے ساتھ زیادہ اچھی اچھا یہ دیکھو اب میں جو ہوں یہ جو ٹیوزر ہے اس کے ساتھ مسکارا اس کے ساتھ لیش لگاؤں گی آئی لیش ٹھیک ہے تو میں دیکھو ٹیوزر سے لگانا کوئی مشکل نہیں ہے آپ اچھی ساتھ ٹیوزر کو آگے سے اپنا ہولڈ رکھو ٹھیک ہے ہولڈ رکھو اور آگے جو لیش کو میڈ میں لگا دو آنکھ کے لیش دیکھو ایسے انہوں میں لگا دو اور اینر اور آوٹر کارنر کو اچھی طرح سے دبا دو ٹھیک ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے میں ساتھ دیکھو میں نے جو ہے یہ جو میرا ٹیوزر ہے میں نے اس کو بہت مضبوطی سے پکڑے اور اینر اور آوٹر کارنر کو دوبارہ سے مضبوطی سے دبا دیا ہے دیکھو اب یہی دیکھو یہ جو کاجل ہے میں نے اس کے انر کارنر کو لگایا مجھے کاجل پسند ہے تو میں کاجل ہی لگاتی ہوں میں ایکوا نہیں لگاتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کاجل سے زیادہ اور اس کو زیادہ آگے نہیں بڑھانا اس کو میں نے زیادہ آگے نہیں بڑھانا اس کو میں نے اتنا ہی نورمل ہی رکھنے اور بلیک ایکوا ہے میرے پاس دیکھو بلیک ایکوا ہر کسی کے پاس ہوتا ہے میں بلیک ایکوا ہی یوز کرتی ہوں اور میں اسی سے ہی لائنر لگاتی ہوں مجھے لگتا ہے ہر سلون میں بلیک ہے کوئہ ہوتا ہے نا تو دیکھ لو سوفٹ سا حد ہے میں دیکھو書ی 언гляہ لگا رہی بلکل جو crewsわ ferment لنیچ لگا Prafer بلکل سال ساتھ میں لائننر لگا رہی ہوں ٹھیک ہے دیکھو اس کے سال ساتھ میں لائننر لگ رہ رہ ہے چھوٹا سا Crush د Bockہ بصورت میں MG کوsmiconic لنطاف کریں آپ اپنی لائنو کو milyس جنہیں نڈے اور یہ دیکھو میں نے اس کا دوبارہ سے ونگ کر رہی ہوں اور اس کو لائٹ سا ونگ دیا ٹھیک ہے اب اس کی آنکھ کھلاو آپ کو بھی نظر آئے گا کہ کتنا سوفٹ اور اچھی لکاتی ہے ٹھیک ہے اب لپ کلر کی باری آتی ہے جی ٹھیک ہے تو میں میڈورا یوز کرتی ہے میڈورا بھی ہے اسٹی لندن بھی ہے جو بھی مجھے مطلب کی کوئی مقصوص نہیں ہے جو مجھے مل جائے جو اچھا لگے ٹھیک ہے میں میڈورا جو ہے میں ملچ کھلاو سوشز آخر ہے ٹھیک ہے یہ میڈورا ہوں وہ نورا ہے جو اسٹی لپ شیپ ہوں گی نبنی پوچی لپ بانیں گی لپ بان میڈورا ہوگی نبنی پوچی لپ بانیں گی رکھیں گی نبنی پوچی لپ بانیں گی کہ میڈورا ہوں گی بھائی اٹھا ہے مہmiral بہر میار جگنی پوچی لپ نونس پوچی لپ بھی ملکل بہر سوشز یا رکھا ہے ٹھیک ہے آپ جتنا نیٹ کام کرو گے اتنا ہی لوگوں کو آپ کا کام پسند آئے گا تو اب میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی ٹھیک ہے آپ اس کی فائنل لک دیکھو ٹھیک ہے اب اس کو ہم ہیڈو کر کے اور اس کی لک دکھاؤں گے آپ کو اس کی لک دیکھیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے اس کو کوئی زیادہ کوئی بہت زیادہ اس کو میں نے سٹوک نہیں بنایا کچھ نہیں بنایا تو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی کرنلی مجھے لائک اور سبسکرائب مس کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے درمان میں رکھے اللہ حافظ مجھے لہ مجھے لکھا